بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے خیر و حفیت سے ہوں گے آج کے ہم اپنے ویلوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ کی جانے سے لیکن پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے آمین اور دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائے اور جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں دی ہم سے وہ نعمتیں کبھی بھی نہ چھینیے گا اور اس کے ساتھ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی دیجئے گا صحت و تندرستی ہزار نعمت ہے کیونکہ جب تک صحت نہیں ہوتی تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا تو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ راضی رہے ہمیشہ دعا کیا کریں ہم نے دن کا آغاز کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے خیر اور آفیت مانگی ہے چلیں پھر چلتے ہیں اپنے نیو کھانے کی طرف کہ ہم آج کیا بنا رہے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی آج ہم بنا رہے ہیں سپیگری سپیگری بنا رہے ہیں اور اس کا پورے ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پھر اس کے بعد پورے دن کی ڈیلی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آیا کریں تو میرے چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں پہل آئیکن پر ضرور کلک کیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے آپ لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے بہت زیادہ تو چلیے چلتے ہیں اپنے کھانے کی طرف کہ ہم کیا بنا رہے ہیں ہم نے اپنے کوکنگ کا کر لیا ہے آغاز ابھی ہم منائیں گے سپیکیگری اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم سپیکیگری میں کیا کیا چیزیں شامل کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم most یعنی important کام کر لیں گے سب سے پہلے ہم سپیکیگری جو ہے اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ ہم اس کے بعد آپ کو سارے چیزیں دھائیں پھر بھی ہم نے لے لیا ہے سپیکیگری اور یہ ہم ڈالنے لگے ہیں اس کے اندر یہ سارے سپیکیگری ہم نے لے لیا ہے اس طرح ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اس میں ڈالنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے آئل یہ ہم نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا اور اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے نمک pink salt تھوڑا سا یہ pink salt ڈال دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے بوائل ہونے اور بوائل ہوگا یہ جب تک یہ دیکھیں یہ بوائل ہونے کے لئے ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اور یہاں چلگی کر دیں گے خود بخود نیچے آتے رہیں گے اس طرح سے اور جیسے ہی یہ بوائل ہوتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس پیکٹی ہمارے بوائل ہو رہے ہیں ہلکی آج پہ اور پھر اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم کیا کیا سمحان اس میں ڈال رہے ہیں چیزیں چیزیں چکن سب سے پہلے ہم لیں گے چکن آپ ایک پاؤ کے طریق چکن لیں گے چکن چکن یہ ہوگا ہے اس کے مین انگریڈینٹ پھر اس کے باد آتا ہے اس میں یہ چلی فلیکس ہے یہ پیسا ہوا زیرا ہے یہ پیسی ہوئی کالی میرز ہے اور یہ چینی ہے براؤن سگر ہے آپ اس کی جگہ گوڑو بھی ڈال سکتے ہیں یہ سویا سوس ہے ایک چمچہ اور دو جو اس کے مین انگریڈینٹ ہے وہ ہیں دو لہسن چاپ ہوئے رہے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹو کیچپ اور تھوڑا سا باربی کیو سوس اب ہم اس کی پروپیشن شروع کرتے ہیں ہم نے لیا ایک انڈا اور انڈے کو انڈے کے اندر ہم ڈالیں گے یہ چکن تو آپ کو ہم بتاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے انڈا لیا یہ انڈا ڈال دیا اس کے انڈر یہ چکن ہم نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اس چکن کے انڈر ہم تھوڑا سا ڈالیں گے نمک یہ دیکھیں نمک ڈالنے کے باد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا یہ کون فلور ایک چمچہ کون فلور اور ہم اس میں اورنج جو ہوتا ہے فوڈ کلر کوئی سب اگر آپ کے پاس ہے تو فوڈ کلر براوک کی صورت میں وہ ڈال دیں میں یہ پاور ڈر ہے یہ پاور ڈال رہی اور اب ہم اس کو اچھی طریقے سے کریں گے میری 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 مل دیں میں ڈال نام کون فلور اور تھوڑا سا ری اور انج جب مل اس دیکھ دیکھ میں مل میری کر رکھا تھا اب یہ آئیل ہم نے تھوڑا سا گرم کر لی نا ہے پھر اس کے اندر ایک پیس کر دال کے س فرائ کر کے اور اس نکال لی ہم دیکھتے ہیں ہمارا غرم ہوا ہے ہمارا غرم نہیں ہوا تھوڑا تیز کر دیتے ہیں اور اس کو غرم کرنے کا انتظار کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ چکن ایک پیس کر کے اس میں فرائی کریں گے فرائی کر کے پھر آپ کو بڑھیں چلے دیکھیں ہمارا غرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایک ایک پیس کر کے ڈالیں گے اور جلدی سے فرائی کر کے اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ایک ایک پیس آپ اٹھائیں گے اور ایک ایک پیس اس پر ڈالیں گے اور ایک ایک پیس آپ اس کو فرائی کر کے نکال لیں گے make sure کر لیجئے گا کہ یہ پیس آپس میں چھپکے نہ بچے بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں لیکن جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو آپ باریک باریک کاتے ہیں تاکہ بچے زیادہ نخرے نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں ان نظر آئے کہ انہیں ویجیٹیبلز ایسے تو ویجیٹیبلز کی عادت بچوں کو ڈالنی چاہیے ہیں بازار میں اگر ہم جاتے ہیں تو بڑے بڑے ویجیٹیبلز کٹے ہوتے ہیں بچے خود بہت ہلا کر دیتے ہیں اسی لیے میں نے گاجر بھی چاپ کر لی اور آلماسٹ تیاز اور شملا مرس کو بھی باریک باریک چاپ کر کے کاتا ہے تو اب دیکھیں یہ ہمارا بچ گیا ہے ہم اس کو دوسری اس میں ڈالیں گے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں بس زیادہ ہمیں بنانے کی ضرورت ہی ہے ہمیں زیادہ اس کا بہت کرنا ہے وہاں اس پیگری آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیگری ہم نے رکھ دیتے ہیں وہ آئل ہونے کے لیے اور یہ ہمارا فرس ٹائم کمٹیٹ ہونے والا ہے ہم ایک بٹر پیپر لے دیتی ہوں اور بٹر پیپر کے اوپر ہم یہ رکھ دیتے ہیں اور بٹر پیپر کے پر ہمیں یہ سب نکال لے دیتے ہیں اور بٹر پیپر کے پر ہمیں یہ سب نکال لے دیتے ہیں یہ ہم ہلکا کر دیتے ہیں ہمیں اس کی زیادہ نہیں پکڑا نا بس یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیچھ ہیں تو خطبہ کو بھی ہو گئے ہیں تیار بڑے مزے کے اسی طرح ہم دوسرے طن بھی نکال لیں گے بہت اچھے خوشبو آری بہت مزے کے بانتے ہیں یہ اس طرح سے آپ چکن لولی پاپ بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح سے بس اس کے لئے تھوڑا سا ریمو وغیرہ اور چیزیں سرکا اور کیچپ وغیرہ شامل کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ میرے تیار ہو گیا تو اب میں اس کو بٹر پیپر کے پر ہمیں نکال لے دیتے ہیں اس کو زیادہ پرائیں نہیں کرنا کیونکہ اس کا سوس بنے گا تو وہ اس میں بھی کیچکن بنے گی تو بس یہ ہم نے اتنا بنانا ہے کہ جو انڈے میں ہم نے اور کون سور میں ڈٹ کیا تھا تو وہ وائنڈ ہو جائے ابھی جو باقی اکسس ہے ہم یہ اس میں ڈار دیں گے تاکہ ہمارا کام اور ویڈیو بھی چھوٹی بار ہمارا کام بھی جلدی ہو جائے بس اقریباً کمپلیٹ ہی ہے ہمارا کام ابھی ہم آپ کو نکال کے لکھاتے ہیں سپیکیڈی بہت مزے کے بانتے ہیں اور ہم جب باہر کھانا جاتے ہیں تو ہمارے بچے خاص طور پر یہ ہی چیزیں اوٹر کرتے ہیں میں نے سوچا آج ہی گھر میں بنائی جائے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا نیکسٹ پیلیٹ ہو گیا ہے پیلیٹ 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 کمپلیٹ پیلیٹ پیلیٹ چھوٹ ہاف ہو چکے ہیں اب ہم اس کا جو سوس ہوتا ہے سوس کے ساتھ بناتے ہیں مسالہ وہ آپ کو چکن کے ساتھ بتاتے ہیں بہت یمی ہوتے ہیں یہ چلیں اب اس چکن کا ہم سوس تیار کرتے ہیں چلیں یہ چکن ہم نے بنایا ہے اس کا ہم سوس تیار کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا آئل لیا ہے پین کے اندر اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ چاپ کیا ہوا لہسن ٹھیک ہے ابھی تیل کرب نہیں ہوگا ہے ہم نے چاپ کیا ہوا لہسن اس میں ڈالا ہے اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نیکسٹ ہمیں اس میں کیا کیا ڈالنا ہے یہ چاپ کیا ہوا لہسن اس کے اندر چلا گیا چاپ کیا ہوا لہسن اس کے اندر چاپ کیا ہوا لہسن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ لہسن ہمارا آل مونسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب اس کے لہم ڈالیں گے یہ شملا میں یہ آل کی پیاس کی زیادت اور یہ گئی ہماری پیاس ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال جی ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے یہ مسائلے رکھے تھے یہ زیرا ہے کاری میں رچ ہے چینی ہے اور یہ کٹی ہوئی لال میں رچ ہے یہ بھی ہم نے ساری ڈال دی اور یہ سویا سوس ہم نے لیا تھا ایک چمچہ یہ بھی سویا سوس میں چلا گیا اور اب آئے گی اس ٹھیکن کے بارے یہ چکن بھی ہمیں اس کے اندر سارا ڈال دیئے ٹھیک ہے نیکس سپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اس میں ڈالیں گے آل موسٹ ون کپ کمیٹو کیچپ یہ میں کمیٹو کیچپ اس کے میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا بن رہا ہے اس کا سوس کمیٹو کیچپ ڈال دیا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ نے کمیٹو کیچپ کم ڈال دیا ہے تو اور بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے ڈماٹو کیچپ اس کے اندر اب ہم کیا کریں گے اس پوائنٹ پہ ہمارے ہی سارے مسالے تیار ہیں کیونکہ اس کو ہم زیادہ نہیں پکاتے اس پوائنٹ پہ ہم لیں گے ایک چمچہ کون فلور اس کے اندر ہم پانی میں لائیں گے ہم نے پانی میں ملا لیا اور اس کو پانی کو سلو سلو س میں ہم ڈالیں گے اور جتنا ہمیں ٹھیک چاہیے ہم اتنا اس کا ٹیکچر رکھ لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہمیں کتنا ٹھیک چاہیے ہوگا آپ کو جتنا ٹھیک چاہیے آپ اس کا ٹیکچر رکھ لیجئے یہ دیکھیں اب یہ ہم تھوڑا اچھے سے پکائیں گے میں اس کو تھوڑا سا بزار کی طرح اس کو تھک رکھنا چاہتی ہوں تاکہ یہ تھک رہا ہے تھوڑا پتلا پتلا نہ ہو چینی بھی ہم نے اس میں ڈال دی ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی ہے اس میں زیادہ میند نہیں ہوتی چاہیں تو آپ ایک ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس اس کو تھوڑا سا بنائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا سویا ساوس وہ اپنا چیکن میں تیکچر چینج کر لیں یہ بہت مزے کا بنتا ہے یہ دیکھ لیے کالی مرز بھی ہم نے اس میں ڈال دی اس کا کالی مرز کا زائفہ ہوتا ہے وہ اس میں بہت مزے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری گریوی تھک گریوی ہماری اس کے ساتھ تیار ہو گئی میں نے اس کو زیادہ پتلا نہیں کیا یہ دیکھ لیزیں آپ یہ تھک گریوی ہماری اس کو زیادہ نہیں بناتے اور جو ایک مین انگریڈیاں تھا جو میں نے رکھا تھا سامال کے وہ ہم اس میں ڈال دیں یہ دیکھیں کتنے مزے کا ابھی میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اب آپ یہ دیکھ لیجئے یہ ہمارا چکن کا جو منچورین کی طرح تھا وہ تیار ہے ہم نے منچورین تیار کر لیا ہے اور کتنا ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی رینی نہیں ہے گریویس کی یہ ٹھیک گریوی ہے اور اس طرح سے ہم یہ چکن منچورین کی طرح ہم اپنا تیار کریں گے اور دیکھیں شملا میٹس وغیرہ ہماری ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کچھ بھی بڑا نہیں ہے اس میں ہمارا جو سپیگٹی ہے وہ وائل ہو چکا ہے دیکھ لیجئے ہمارے سپیگٹی تھے یہ ہر ہو چکے ہیں اب ہمیں سپیگٹی کو کس طرح سے زیادہ دیر تک رکھ سکتے ہیں دیکھیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چمچہ آئل ڈالا تھا اب سپیگٹی کو ہم اس کا ایکسس پانی ہے وہ نکال دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا دیر تھنڈے پانی سے تھنڈے پانی سے تھنڈے پانی سے دھولیں گے تاکہ اس کا جو گرم وہ ہے وہ نکل جائے اور یہ آپس میں سٹک نہ ہو ہم نے اس کو تھنڈے پانی سے دھولیا ہے اب یہ آپس میں انشاءاللہ سٹک نہیں ہو رہے یہ ہمارے سپیگٹی تھیار ہیں اب تھوڑا سا اس کے اندر ہوتیل میں کیا ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا زیتون کا تیل ہے آپ کے پاس یہ کوکنگ آئل ہے وہ سپریٹ کر کے اس کو اچھی طریقے سے کر لیجے تاکہ یہ شائنی شائنی لگیں ہوتیل میں اکثر اسی طرح ہوتا ہے اس پیگٹی کی چکنی تھیار کرنے لگی ہوں جو سوس ہوتا ہے اس کا یہ میں نے چکنی بنائی ہے ہرے میں اچھے لسن ہے تھوڑا سا دھنیا ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے پین میں تھوڑا سا زیرا اور اس کے اندر یہ چکنی ڈالا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا شامل کریں گے تھوڑا سا اور تھوڑی سی براؤن شگر یہ دیکھیں ہم نے سپون ہم نے سویا ساوس لے لیا ہے اس کے اندر سویا ساوس ڈالیں گے اور تھوڑی سی ہم اس میں ملائیں گے براؤن شگر اس ساوس کے اندر اور یہ تھوڑا سا ٹھیک ہونے کا ہم اس کا انتظار کریں گے اور پھر ہم آپ کو سرٹ کر کے دکھاتے ہیں پھر ہم نے شامل کر لی براؤن شگر یہ سوز بہت مزے کا بنتا ہے تھوڑا سا کریں گے تھوڑا سا کریں گے ہمارا تھوڑا سا جائے گا تماماٹو کیچپ یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا تماماٹو کیچپ جائے گا یہ دیکھ لیجئے ساوس جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور تھک ہو گیا ہے اب اس کو ہم ایک پاول میں نکال لیتے ہیں یہ ساوس سپیگٹی کے ساتھ بہت یمی لگتا ہے اور یہ اس کا مین انگریڈیاں یہ مین ساوس ہی ہے سپیگٹی کے لیے یہ ساوس ریڈی ہے یہ ساوس اس کے سپیگٹی میں آپ ڈال کے کھائیں گے بہت یمی لگتا ہے یہ ریسٹورانٹ ہے اس میں یہی سرف کیا جاتا ہے تو ہم نے آپ کو یہ ساوس بنانے کی ریسپی بھی بتا دی آپ کو پسند آئی ہوگی یہ فائنل لوگ ہے ہمارے ساوس کے ساتھ سپیگٹی کا اور ساوس کے بغیر مزا نہیں آتا یہ ساوس ہے سپیگٹی اور یہ منچورین تو مست ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اچھا لگتا جب آپ لوگ شیئر کرتے ہیں بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیجئے گا چلے ہم آپ کو اس کی سرونگ بتائیں گے انشاءاللہ ہمارے سپیگٹی کا فائنل لوک اور یہ میں نے اس پر تھوڑی سی سپرنگل انین جو گرین انین جو ہوتی ہیں وہ سپرنگل کی ہیں اور یہ دیکھیں بلکل بھی ایک دوسرے سے سٹک نہیں ہوئے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سپیگٹی بلکل ٹوٹے نہیں ہیں اور اگر آپ کو سرف کرنا ہے تو میں آپ کو سرف کر کے بھی بتاتی ہوں کہ آپ کس طرح سے سرف کر سکتے ہیں ویسے تو یہ دونوں چیزیں رڈی ہیں میں آپ کو دیکھیں سپیگٹی کی لک جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ پورے پورے اسی طرح فل ہے اور یہ ٹوٹے نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ سپیگٹی اس طرح سے ٹوٹے نہ کیونکہ ٹوٹے ہو اچھے نہیں لگتے اور آئل ڈال کر کریں گے تو کبھی بھی سٹک نہیں ہوں گے تو یہ ہمارے سپیگٹی اور یہ ہمارا منچورین سپیگٹی کے ساتھ کا تیار ہے ہم اس کی کلیٹ بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھ لیجئے سپیگٹی اور یہ منچورین کا زیادہ رین ہی نہیں ہے اس کو زیادہ وہ نہیں رکھنا یہ ٹھیک ہوتا ہے اور اس کو ٹھیک ہی اچھا لگتا ہے یہ اس کے اوپر کھاتے ہیں میں اس کا ایک sauce تیار کروں گے اس کے ساتھ وہ اس میں ایڈ کر دوں گی کہ اس کے ساتھ ہم لوگ ایک سپیگٹی کے ساتھ ایک سوچ تیار کرتے ہیں جو اس میں ڈال کر کھایا جاتا ہے گرین sauce اپنے ویڈیو میں ایڈ کر دوں گی وہ ابھی بناتی ہوں میں گرین sauce اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھ لیجئے فائنل لک بڑے مزے کا لگ رہا ہے میں ابھی اس کا گرین sauce تیار کر کے فائنل لک کے ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت مزے کا بنا ہے بہت یمی بنا ہے دیکھ لیجئے گریوی نہیں رینی نہیں اور یہ بھی دیکھیں اسٹکی نہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیا کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن دے سکیں تو ہم یہ انجوائے کرتے ہیں اور آپ بھی بنایئے انجوائے کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور صحیحت و سلامتی والی زندگی دے آمین اللہ حافظ